وہاں جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے جب ہم دین اسلام کی دعوت کو رکھتے تو آپ یقین جانے کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا جیسا کہ یہ لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے فلیپین سے تعلق رکھنے والے کرسٹن لوگ تھے انہوں نے ایک ہی دن میں پینتیس لوگوں نے الحمدللہ دین اسلام کو قبول کی تیرہ ہی سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا اللہ سامد اللہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے بولے لفظ اللہ یہ اللہ کا اور باقی ساب اللہ کے صفاتی نام ہے باقی ساب اللہ کے صفاتی نام ہیں انہی صفاتی ناموں میں اسے ایک نام کیا ہے اسامد بولے ایک نام کیا ہے اور دیکھیں اسی سے نام بھی ہوتے ہیں نا کیا نام ہوتے ہیں عبدالسامد بولے اسی سے کیا نام ہوتے ہیں عبدالسامد سامد کا بندہ تو اسامد کیا مطلب ہے جی اسامد کا کیا مطلب ہے بینیاز اچھا بینیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھئے بینیاز کو آپ اس سلائیڈ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں بینیاز کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کے دھر کے محتاج ہیں اللہ کو کسی کی محتاجی بولیں اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا انتم الفقراء انتم الفقراء الاللہ تم سب اللہ کی فقراء ہو واللہ ہوا الغنی الحمید اور اللہ تو غنی ہے بولیں اللہ تو مطلب تم فقراء ہو اللہ تو غنی ہے یہ مجھ سمجھو کہ اللہ کو تمہاری عبادات کی یا کسی چیز میں اللہ کو تمہاری کوئی حاجت یا ضرورت ہے اللہ کیونکہ اللہ کی صفت کیا ہے السمد بولیں اللہ کی صفت کیا ہے جی السمد بڑی پیاری صفت ہے السمد بنیاز نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اللہ کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے نہ اللہ کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ اکبر دیکھیں نا کروڑوں نہیں عربوں کی تعداد میں صرف انسان ہیں اس روح زمین پر بسنے والے بلینز پھر انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سمندروں کے اندر انسانوں سے زیادہ مخلوقات موجود ہیں بتائیے ایسا ہے یا نہیں سمندر ماشاءاللہ آپ کی زمین کا تیسرا حصہ ہے مطلب اگر زمین کو چار حصوں میں تقسیم کریں تو تین حصے کیا بنے گا پانی اور ایک حصہ کیا بنے گا خوش کی اللہ اکبر ان تمام مخلوقات کی ضرورتوں کا خیار رکھنے والا کون ہے بولے کون ہے اللہ وہ ذات ہے السمد وہ ذات ہے السمد تو دیکھیں یہ والی جو صفت ہے اللہ کی یہ سمد یہ سامنے رکھیں اللہ سے یہ دعا مانگوی سے اللہ تُو سمد ہے اے اللہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو تیری ضرورت ہے اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں تو اے اللہ میری ضرورتوں کو برے اے اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرتو یہی تو مطلب ہے اللہ کے ناموں سے اللہ سے مانگو اللہ کے بڑے پیارے پیانے نام فَدُعُوْهُ بِهَا ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو بولے ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو لم یلید ولم لم یلید کیا مطلب لم یلید کا یاد رکھئے یہ لم جو ہے نا فیل مدارے پر آتا ہے اور دیڈ ناٹ کے معنی میں مطلب ایک تو منفی اور دوسرا ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے لم یلید تو کیا مطلب ہو جائے گا نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا جنا مطلب پیدا کرنے کے معنی میں نہ اللہ نے کسی کو جنا یلید کا لفظ دیکھیں اردو میں آپ کے ملتے جلتے الفاظ ہیں والد والدہ والدین ولادت ملاد یہ سارے الفاظ یلید سے ملتے جلتے الفاظ ہیں تو نہ اس نے کسی کو جنا واہو کا کیا مطلب ہے اور لم نہی یولد نہ اس نے کسی کو جنہ اور نہ وہ خود بولے نہ وہ خود جنہ گیا تو دیکھیں یہ ترجمہ اگر آپ غور اس کو سیکھنا چاہیں اچھے طریقے سے تو یلید کی اندر ایکٹی وائز کا ترجمہ ہے جس میں سبجیکٹ موجود ہے اور یولد کے اندر کس کا ترجمہ ہے پیسی وائز کا جس کے اندر سبجیکٹ موجود یہی ہوتے ہیں نا آپ کا ایکٹی وائز پیسی وائز تو یلید کا مطلب کیا اس نے جنہ اور یولد وہ جنہ گیا لیکن جب اس سے پہلے آپ لگا دیتے ہیں لم تو کیا بن جاتا ہے لم یلید کیا مطلب ہوگا لم یلید نہ اس نے کسی کو جنہ ولم یولد اور نہ وہ خود جنہ گیا مطلب نہ آگے اس کی اولاد اور نہ اس کے والدین نہ اس نے کسی کو جنہ اور نہ وہ جنہ گیا تو جو کرسٹن ہے ان کا کیا عقیدہ ہے بولیں جو عیسائی ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے ان کا کیا ماننا ہے سورة الاخلاص صاحب کو یاد ہے یا نہیں تو بتائیے جو کرسٹن ہے پھر ہمیں اس سورت کی روشنی میں ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچانی چاہیے یا نہیں بولے پہنچانی چاہیے یا نہیں اللہ یقین جانے ہم نہ بعض اوقات دین اسلام کی دعوت کو پہنچانے میں شرم و حیات سے کام لے جاتے ہیں مجھے اپنی پریکٹیکل لائف میں الحمدللہ الحمدللہ اللہ قبول کرے بیسیوں کی تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کا اللہ نے موقع اتا کیا سعودی عرب میں قیام کے دوران بعض دفعہ ہم کسی کیمپ میں کسی جگہ جایا کرتے اور جا کر وہاں جو غیر مسلم ہے ان کے سامنے جب ہم دین اسلام کی دعوت کو رکھتے تو آپ یقین جانے کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا جیسا کہ یہ لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ ایک کیمپ میں ہم گئے تو وہاں پر جو فلیپین سے تعلق رکھنے والے کرسٹن لوگ تھے انہوں نے ایک ہی دن میں پینتیس لوگوں نے الحمدللہ دین اسلام کو قبول کیا تو ہمیں ہر آنکھ عشق بار تھی اور یقین جانے ہم یہی کہہ رہے تھے کریں اس کیمپ کا ویزٹ کریں نہ کریں کب کریں ٹائم نہیں نکل پا رہا اور یہ پینتیس لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تو اس موقع کو کبھی زائیں نہ جانے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر اللہ نے آپ کے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت عطا کر دی تو آپ کے لیے سر خونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور آپ سوچیں نا ایک انسان اگر آپ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیتے تو اصل میں وہ ایک انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے بولے وہ کیا ہوتا ہے وہ انسان اور اس سے آگے آنے والی نسلیں ہوتی ہیں اب اس کی نسلیں کہاں تک جانی ہے ایک ایک بچہ جو اس کی نسل میں پیدا ہوگا اس کا عجر و ثواب آپ کے نامہ عمال میں بولے اس کا عجر و ثواب آپ کے نامہ عمال میں لکھا جائے گا آپ کو بتائیں عبد الرحمن السمیت نامی کوئیت کے ایک بہت بڑے دعیہ تھے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے والے تھے ان کے ہاتھ پر دس ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا کتنے لوگوں نے یہ ابھی کوئی دو تین سال پہلے ان کے وفات ہوئی ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں عبد الرحمن السمیت کوئیت کو چھوڑ کر انہوں نے جا کر افریقہ کے دور دراز کے جنگلوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کے ذریعے اللہ نے کتنے لوگوں کو دس ملین کتنے بنتے ہیں جی ایک کروڑ لوگوں کو اللہ نے ان کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی کتنے عظیم کام ہے اللہ اکبر تو ہم سب اس فریضے کو محسوس کریں گے انشاءاللہ آنے والی زندگی میں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے سورة الاخلاص کی روشنی میں آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا احد وَلَمْ يَكُنْ واو کا مطلب کیا ہے اور لم نہیں یکن ہے اور نہیں ہے لہو پڑھ چکے ہیں نا لہو کہاں پہ پڑھا تھا پتلے سیشن میں جو لام آپ نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لی ایسی ہے لہو تو مطلب اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے یا نہیں ہے اس کا کفوون کیا مطلب کفوون ہمسر برابری کا احد کوئی ایک کوئی ایک اللہ کی برابری کا بولے کوئی ایک اللہ کی برابری کا کوئی ایک اللہ کی برابری کا نہیں ہے اچھے یہ احد کلب جب پہلی آیت میں آیا تھا تو یہ ایک کے معنی میں تھا لیکن جب یہ نیگٹیم معنی میں آیا نا لم کے ساتھ لم یا کن تو یہ کس کے معنی میں ہو گیا اینی کے معنی میں کوئی ایک اینی ون کوئی ایک بھی اللہ کی برابری کا اللہ کا ہمسر بولے اللہ کا ہمسر نہیں ہے اچھا کتنی چیزوں میں کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے بولیں چار چیزوں میں کتنی چیزوں میں کوئی اللہ کا ہمسر نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق میں اور نہ اختیارات میں اللہ اکبر بڑی پیاری حدیث ہے جی بہت پیاری حدیث اس حدیث سے پہلے آپ بتائیے مجھے آپ کو قرآن مجید کی کسی صورت سے محبت ہے یا نہیں کس صورت سے آپ کو محبت ہے میں اگر اپنا بتاؤں تو مجھے صورت مریم سے محبت ہے مجھے صورت مریم بہت پیاری لگتی ہے جی آپ کو صورت العصر اور صورت الفاتحہ صورت الفیل ماشاءاللہ جی بیٹی صورت صورت مریم میری والی صورت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے جی اور صورت الرحمن صورت الاخلاص بولتے جائیے اور صورت یاسین صورت صورت یوسف ماشاءاللہ صورت مزمل بڑی پیاری صورت ماشاءاللہ صورت کحف ہر جمعہ کو پڑھی جانے والی صورت جی محمد بیٹا آپ کو صورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے محبت صرف انسانوں سے نہیں کی جاتی یا مادی نظر آنے والی چیز اللہ کی کتاب سے بھی محبت کی جاتی ہے اور کتاب کی صورتوں سے بھی محبت کی جاتی ہے اب ذرا اس واقعے کو پڑھئے ایک صحابی تھے وہ نماز اپنی قوم کے امام تھے نماز کی ہر رکعت میں صورت الاخلاص پڑھا کرتے حتیٰ کی اگر قرآن کا کوئی دوسرا حصہ بھی پڑھتے نہ تو اس رکعت میں ساتھ صورت الاخلاص پڑھ دیا کرتے تھے اب جو ان کے مقتدی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے انہوں نے کیا کیا بولے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے فرمایا عربی میں پڑھنے کیا فرمایا انہی انہی بے شک میں احبوہا اس صورت سے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی فرمایا تیرہ اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا اللہ بولے تیرہ اس صورت سے محبت کرنا تجھے بولے تجھے جنت میں تو ہم سب انشاءاللہ آنے والی زندگی میں قرآن مجید کی صورتوں سے محبت کریں گے سب محبت کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اور دیکھیں خوشخبری کتنی بڑی ہے کہ تیرہ اس صورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا محبت کرنی بڑی ہے محبت کرنی بڑی ہے دخل کرنی بڑی ہے برجات行